اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ڈرائنگ میں جو اسکیل منشن ہوا ہوتا ہے تو اس اسکیل کی مدد سے ہم کسی بھی سروس کی لیند کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ کسی دوست نے مجھ سے کمنٹ میں یہ سوال پوچھا تھا کہ اسکیل کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے کسی بھی سروس کی لیند کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کی مدد سے ہم اسکیل کو ڈرائنگ میں اپلائے کرتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی چیک کرتے ہیں تک کسی بھی سروس کی لیند معلوم کرنی ہے جہاں ہمیں کوانٹیٹی کسی بھی سروس کی نکالنی ہے تو اس حصہ سے لیند بڑا امپارٹڈ رول ادا کرتی ہے کیونکہ ہمیں اسکیل کی مدد سے کسی بھی سروس کو چیک کرنا ہو تو اس کی لیند کتنی ہے تو وہ ہم آرام سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں ڈرائنگ کی مدد سے اسکیل کس طرح سے پڑا جاتا ہے یا کسی بھی سروس کی لیند کس طرح سے نکالی جاتی ہے دوستو یہ ایچ وی ایسی کی ڈرائنگ ہے اس کی مدد سے ہم اسکیل کو سمجھیں گے یہ سامنے ہمارے اسکیل بھی پڑا ہوا ہے اور کلکولیٹر بھی پڑا ہوا ہے تو ہم ڈرائنگ کا اسکیل کس طرح سے ریڈ کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو ڈرائنگوں میں گریڈ ہوتی ہیں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے دی ای ای ایف تو گریڈ کے بیچ میں ڈسٹنس کتنا ہے وہ اسکیل سے چیک کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہمیں پہلے اسکیل کو سمجھنا چاہیے اس میں کیا چیزیں لکھی ہوتی ہیں پھر آپ کو اسکیل بھی پڑنا آئے گا جیسے اسکیل میں یہ ون ٹو تھری فور فائر نمبر لکھے ہیں وہ یہ سنٹی میٹر میں اور نیچے جو یہ میلی میٹر میں اس کی مارکنگ دی ہوئی ہے تو جو یہ ایک سنٹی میٹر ہے وہ دس میلی میٹر کے برابر ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں ایک سے پہلے یہ دس لائن ہے ایک سے دو پہ آئیں گے تو یہ بیس لائن ہے تو ایک یہ سنٹی میٹر میں دس میلی میٹر ہوتے ہیں جیسے آپ کاؤنٹ کریں ون ٹو تھری فور فائر سکس اون ایٹ نائن ٹین اور دو سنٹی میٹر بیس تین سنٹی میٹر تیس میلی میٹر چار سنٹی میٹر چار فورٹی میلی میٹر اسی طرح جیسے سات ہوگا تو وہ ستر میلی میٹر ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ اسکیل جو ہم پورا آپ کریں گے تو اس کو تھرٹی فائر سنٹی میٹر کا مطلب ہے ساڑھے تین سو یہ میلی میٹر ہوتے ہیں تو ابھی یہاں پر جیسے یہ کلکولیٹر ہے اور اس کی مدد سے ہم اس کو سمجھیں گے اس سے پہلے ڈائنگ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ کون کون سے اسکیل ہوتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں یہ ون ریشو ٹو ہنڈیڈ تو ایک میلی میٹر دو سو میلی میٹر کے برابر ہے دوسری ڈائنگ میں دیکھتے ہیں تو یہ کوئی ڈائنگ میں فرق ہوتا ہے جیسے یہ ڈائنگ ہے اس میں ون ریشو ون ٹونٹی فائر اس کا مطلب ہے ایک میلی میٹر جو ہے ایک سو پچیس میلی میٹر کے برابر ہے اور یہ تیسری ڈرائنگ ہے اس میں دیکھتے ہیں ون ریشو ٹو ہنٹیڈ ایک میلی میٹر دو سو میلی میٹر کے اور اس ڈرائنگ میں ون ریشو ون ٹوانٹی فائی تو ایک میلی میٹر ایک سو پچیس میلی میٹر کے برابر اس طرح آپ ڈرائنگیں دیکھتے جائیں گے اور جیسے فرق مختلف ڈرائنگوں میں یہ اسکیل چینج ہوتا ہے اور پھر اس اسکیل کو آپ فالو کرتے ہوئے ڈرائنگ میں جو بھی آپ کو میئرمنٹ چیک کرنی ہے یا کوئی بھی لیندھ آپ کو معلوم کرنی ہے تو پھر یہی جو اسکیل منشن ہوا ہے جیسے ایک ایک سو پچیس ہے تو ایک میلی میٹر ایک سو پچیس کے برابر ہوگا یہاں پر جو ایک ایک سو کا برابر ہے یہ ون سیونٹی فائی کے برابر ہے انٹی ایس کا مطلب ہے ناٹ ٹو اسکیل تو اسکیل پر کوئی ڈرائنگیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ ہے اور یہاں پر دیکھیں اسکیل دیا ہوا ہے دوسری ڈرائنگ میں بھی اسکیل دیا ہوا ہے اس ڈرائنگ میں بھی اسکیل دیا ہوا ہے یہ مختلف ایگزمپل ہیں تو ابھی یہاں پر دیکھیں یہ اسکیل ون انٹو ٹو ہنڈر اس کا مطلب ہے ایک جو میلی میٹر ہے دو سو کے برابر ہوگا جیسے یہاں پر دیکھیں یہ ایک سنٹی میٹر میں دس میلی میٹر ہے کوئی بھی ایک میلی میٹر کی ڈائمینشن آئے گی تو وہ دو سو کے برابر ہوگی دو سو کا مطلب دو سو میلی میٹر کے برابر ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہزار میلی میٹر ایک میٹر کے برابر ہوتا ہے اسی طرح ابھی یہاں پر چیک کریں گے جیسے کلکولیٹر میں میں سپوز کرتا ہوں یہ ٹو ہنڈیڈ جو ہے ون انٹو ٹو ہنڈیڈ ہے تو ون کو ٹو ہنڈیڈ سے ملٹیپلائے کروں گا تو وہ 200 یہ آئے گا تو ایک میلی میٹر دو سو میلی میٹر کے برابر ہوتا ہے اور سپوز کرتے ہیں ہمارا سیونٹی میلی میٹر اس کو ہم دو سو سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارا جو ویلیو آئے گا وہ چودہ سو آ جائے گا تو اس کو ایک دفعہ پریکٹیکل ڈرائنگ میں بھی چیک کریں گے اور جیسے ہمارے کانسیپٹ کلیر ہوں گے جو بھی آپ کی لیندھ آئے گی اس کو میلی میٹر میں جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ ہزار چار سو ہے تو میلی میٹر میں ایف گریٹ سے جی تک کا ڈسٹنس کتنا ہے آپ یہاں پر میر کریں گے یا فیزیکل آپ دیکھیں گے تو فور کا مطلب ہے چالیس میلی میٹر اور یا پنتالی سے کم ہے تو ہم نے جو چیک کیا وہ فورٹی ٹو جو ہے میلی میٹر تھا تو فورٹی ٹو کو دو سو سے ملٹیپلائے کریں گے دو سو سے ملٹیپلائے کیا تو ہمارا ویلو آٹھ ہزار چار سو تو گریٹ میں بھی آپ دیکھیں یہ ویلیو ہے یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے آٹھ ہزار چار سو ایف ٹو جی ڈسٹنس آپ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں آٹھ ہزار چار سو تو یہ ایٹ پائنٹ فور میٹر کے برابر ہے یا آٹھ ہزار چار سو میلی میٹر کے فار اگزمپل یہ ڈکٹ ہے اس کی ہمیں لینس معلوم کرنی ہے تو یہ ہمیں اسکیل رکھیں گے ڈکٹ کے اوپر آلی سٹارٹنگ پائنٹ اور نیچے آپ کی پائنٹ اس کو جو لائنیں اس کو گنیں آپ تو وہ کتنی میلی میٹر یہ لائنیں آ رہی ہیں تو ایک لائن ایک میلی میٹر کیے جو یہ ڈسٹنس آ رہا ہے آپ نے اس کو اسکیل رکھ کر ڈائنگ کو چیک کیا ابھی اس ڈکٹ کی ہم لینس معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس کو کاؤنٹ کریں یہاں تک یہ تقریباً آ گیا یہ انیس ایم ایم آ گیا تو آپ یہاں پر انیس ایم ایم لکھیں اور انیس ایم ایم کو دو سو سے ملٹیپلائے کریں دو سو سے آپ جیسے ملٹیپلائے کریں گے جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ کی ڈکٹ کی لیند ہوگی تین ہزار آٹھ سو میلی میٹر یا میٹر میں کریں گے تھری پائنٹ ایٹ میٹر آ جائے گی یہ لیند تو اس طرح سے آپ کوئی بھی میرمنٹ کو چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک ایچو سسپنڈیڈ ہے اور اس کی ڈکٹ ہے یہ ڈکٹ کی ہم ٹوٹل یہ لیند دیکھیں گے تو اس کی لیند کتنی ہے اسکیل سے چیک کریں گے تو اسکیل سے چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے تو اس کو میلی میٹر میں چیک کریں گے دیکھیں یہاں سے بارہ تکار یہ بارہ کا مطلب ہے ایک سو بیس میلی میٹر یا بارہ سنٹی میٹر ایک سو بیس میلی میٹر جو ہمارا اسکیل ہے ون انٹو ٹو ہنڈیڈ یہ میلی میٹر میں تو اس کو میلی میٹر میں لیں گے ایک سو بیس جو اس کی لیند تھی وہ میلی میٹر ایک سو بیس میلی میٹر تھی وہ ہم یہاں پر ایک سو بیس لکھیں گے اور اس کو 120 کو ملٹی پلائے کریں گے جو اسکیل ہے جو اسکیل ہمارا تھا 200 کا 120 کو 200 سے ملٹی پلائے کریں گے تو 24,000 میلی میٹر آ گیا یا میٹر میں کنورٹ کریں گے تو یہ 24 میٹر آ جائے گا جو یہ ڈکٹ کی لیندھ ہے یہ 24,000 میلی میٹر ہے یا 24 میٹر ہے اس طرح سے ایک دوسری ہمیں میرمنٹ کرتے ہیں یہ فائر فائٹنگ کی لائنگیں کسی بھی پائپ کی لیندھ دیکھنی ہے یا کوئی بھی دوسری چیز کی لیند دیکھنی ہے سب سے پہلے ہم اسکیل کو چیک کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ 1x125 تو یہ جو اسکیل ہے اس کا یہ 125 ہے تو میں یہاں پر 125 پہلے لکھ لیتا ہوں اسکیل پھر اس کو لیند سے ملٹی پلائے کروں گا تو ابھی ہم سب سے پہلے جو اس کی یہاں پر جو گریٹ دی ہوئی ہے تو اس کو چیک کریں گے یہاں پر دیکھیں گریٹ 8400 ہے 8400 اگر ملی میٹر میں اسکیل میں پہلے چیک کرتے ہیں تو یہ 67 ملی میٹر یا 68 اور 67 کے بیچ میں تقریباً اس کی لیند ہے تو یہ 67 ملی میٹر تقریباً ہے تو ہم 67 یہاں پر ملٹی پلائے کریں گے تو جو اسکیل ہے اس کا 67 لکھتے ہیں اور اس کو ملٹی پلائے کرتے ہیں اسکیل سے 125 ہے تو ہمارا جواب آیا 8375 8375 مگر یہاں پر کوئی ڈیفرنس ہے اس وجہ سے جو یہ ایف کے پاس لائن ہے اور ریڈنگ آ رہی تھی دونوں لائنوں کے بیچ میں آ رہی تھی اس وجہ سے یہ معمولی سا یہ ڈیفرنس آ رہا ہے اگر ایکیوریٹ آپ لیندھ لیں گے تو آپ کی وہی اسکیل جو ہے اسکیل کے حساب سے پراپر لیندھ آئے گیا اگر آپ نے اسکیل سے گرڈ چیک کر لی پھر اس کے بعد کوئی بھی سروس چیک کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ دوسری ایک ڈرائنگ ہے 1 انٹو ہنڈیٹ کی اسکیل کی اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے یہ اسکیل لکھا ہوا ہے اور ڈرائنگ میں جاتے ہیں اوپر گرڈ کو میں چیک کرتا ہوں یہ ایم سے این تک اس کی لیندھ چیک کرتے ہیں تو تقریباً اس کی جو لیندھ ہے ملی میٹر میں تو ایٹی فور ملی میٹر آ جاتی ہے ایٹی فور ملی میٹر ہے یہ ہم نے اسکیل میں دیکھ لی اور ایٹی فور کو ہم اس کے اسکیل سے ملٹیپلائے یہ آلریڈی میں نے اسکیل لکھا ہوا ہے اس کو ایٹی فور سے ملٹی پلائے کروں گا تو وہ ایٹی فور ہنڈرڈ اس کی ملی میٹر میں اس کے ڈائمنشن آگئی لیند آگئی ہمیں پتہ چل گیا تو اسکیل اس کا صحیح ہے تو پھر ڈرائنگ میں کوئی بھی پائپ کی ہمیں لیند چیک کرنی ہے کوئی سیول کی سروس کی لیند چیک کرنی ہے یا دیوار کی لیند چیک کرنی ہے کسی بھی سروس کی لیند چیک کرنی ہے تو اس اسکیل کی مدد سے ہم چیک کر سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ یہ جو اسکیل کی ڈرائنگ تھی اس کی مدد سے آپ اسکیل کو ریڈ کرنا یا پڑھنا سمجھ گئے ہوں گے کوئی بھی ڈرائنگ آپ کو ملی ہوئی ہے اس کا اسکیل کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈرائنگ میں کسی بھی سروس کی لینز چیک کرنی ہے اسکیل کی مدد سے تو آپ امید ہے کہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ